حضرت سارا نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کیوں کروائے اور پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو سہرہ میں کس لیے چھوڑائے پھر بعد میں وہی سہرہ کس عظیم شہر میں بدلا ناظرین یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچہ ازاد حضرت سارا سے ہوئی لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے لیکن حضرت سارا نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ ایسا کریں کہ آپ ہماری خادمہ حاجرہ سے نکاح کرنے شاید اللہ تعالیٰ ان کے بدن سے ہی آپ کو اولاد عطا فرماتے چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت سارا کی بات کو مانتے ہوئے حاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کی ایک سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنل دیا اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال دی جب حضرت حاجرہ امید سے تھی تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی خوش خبری سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھارہ سو قبل مسیح میں بیدا ہوئے ابھی آپ علیہ السلام اپنے پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ آپ کو ایک اور آزمائی سے گزرنا پڑا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے نعملود لختے جگر اور نیک و فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میں دور ایک ایسی وادی میں چھوڑائے کہ جہاں میلوں تک پانی نہ تھا نہ کوئی چریند پریند اور نہ ہی کوئی آدم تھا نہ آدم ذات وادی فاران کے کالے سیاح پہاڑوں کے درمیان تبتے سہرا کے ایک وہ سیدھا درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بن دی اپنے نعملود ماسوم سے بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر تھی جو بھی کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا وہ سب فتم ہو چکا تھا ماں بیٹا دونوں بھوک اور پیاس سے بے حال تھے ماں کو اپنی تو فکر نہیں تھی لیکن ناظرین بھوک کے پیاسے بچے کی بیچینی پر ممتہ کی طرف فتری عمر تھی لیکن اس سہرا میں پانی کہاں سے ملتا جون جون لخت جگر کی پیاس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا ممتہ کی ماری ماں کی بیکراری بھی بڑھتی جا رہی تھی اسی حالت اس طرف میں قریب ہی واقع پہاڑی صفحہ پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے لیکن یہ سب بے سور تھا کلپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مربع پر چڑھیں لیکن ناظرین گرامی اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں بھاگتے بھاگتے ساتھ چکر مکمل کر لئے ادھر اللہ جلشانہ نے حضرت جبائیل امین کے ذریعے شیر خوار اسمائیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانے کا چشمہ آب زمزم جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لئے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توقف کرنے والے سابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت ان آماز سے نوازا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائی ناظرین محترم اگر حضرت حاجرہ پانے سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو اب وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا ہے آب زمزم غزہ بھی ہے اور شفاہ بھی دوا بھی ہے اور دعا بھی اللہ تعالی نے نہ صرف ماں بیٹے کے لئے بہترین غزہ پر تبست دیا بلکہ تا قیامت مسلمانوں کی فیض شعب ہونے کا وسیلہ بھی بنا دیا ناظرین اگرامی مقدس ترین شہر میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے صحبزادے کے ساتھ وہی رہ رہی تھی کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانے کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے اور حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں رہائش بھی اختیار کرتی پھر آہستہ آہستہ دوسرے قبائل بھی وہاں آتر آباد ہوئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمسان سا سہرہ دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا حضرت حاجرہ نے ویڈے کی پربریش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی تیرہ سال کا طویر عرصہ جیسے پلک چھپکتے ہی گزر گیا حضرت اسماعیل ایزنام مکہ کے مقدس ویزاؤں میں آوے زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پیکر عظیماتی آگوشی تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے پہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روح دھار چکے تھے ناظرین مہترم چینل اسلامی نالج پہ آپ اسلامی واقعات ویڈیوز شیئر کرتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے